اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ویڈ سادیا میں نے آج کی کہانی ملک احمد یارخان صاحب کی ڈائری سے لیے جو کہ ایک نہائی تھی سانسنی خیز قتل کی تفتیش پر مشتمل ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قتل کی ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ایک چودری کا قتل اس کے گھر میں ہوتا ہے اس کو گلہ گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے لیکن اس کا قاتل بہت ہی مشکل سے ملتا ہے جس پر بھی قاتل ہونے کا شبہ نکلتا ہے وہ بے قصور ثابت ہوتا ہے لیکن بلاخر قاتل ایک ایسا آدمی نکلتا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے آئی آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں آپ سے درخواست ہے پلیز ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجئے گا اور کمنٹ بھی لازمی سے دیجئے گا اور جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا میرے تھانے سے تقریباً ساڑھے تین میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی تھانہ قصبے میں تھا گاؤں اتنا بڑا بھی نہ تھا اور چھوٹا بھی نہ تھا مقتول کی عمر پچپن اور ساٹھ سال کے درمیان بتائی گئی وہ گاؤں کے بڑے زمیداروں میں سے ایک تھا اس کے دو بیٹے تھانے میں آئے تھے بڑے کی عمر ستائیس اٹھائیس سال تھی اور چھوٹا بائیس تائیس سال کا تھا ان کے ساتھ کاؤں کا نمبردار بھی تھا گاؤں سے چند ایک کھیت آگے مقتول کا سبزیوں کا باغ تھا وہاں ایک کمرے کا مکان تھا جو مقتول یا اس کے گھر کے افراد کے کام آتا تھا عام طور پر بند ہی رہتا تھا باغ میں کام کرنے والے مزارین کا مکان اس مکان سے کچھ دور تھا مقتول کو چھوٹے مکان کے سہن میں قتل کیا گیا تھا میں نے کاغذی کاروئی پوری کرنے کے لیے ان سے ضروری باتیں پوچھیں اور ان کے ساتھ چل پڑا راستے میں ان سے وہ سوال کرتا گیا جو قدل کی واردات میں ہر تھانے دار کی زبان پر آتے ہیں یہ تو ہمارا معمول تھا ایسے سوالات اپنے آپ ہی زبان پر آ جائے کرتے تھے مجھے ہر سوال کا جواب مقتول کے بڑے بیٹے سے ملتا تھا اس کا نام فیروز تھا جسے آپ اصل نام نہ سمجھیں میری یاداشتوں میں اس کا نام نہیں لکھا یہ واردات مجھے اس طرح یاد آئی کہ چند ہی دن پہلے میں نے ایک اخبار میں خبر پڑی جس کی سرخی تھی بڑے کے پیچھے ایک جوان عورت نے اپنے خاوین سے طلاق لے لی خبر دلچسپ تھی ایک بڑا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک جوان عورت اپنے خاوین سے طلاق مانگ رہی تھی اور پھر دونوں کا پروگرام شادی کرنے کا تھا مجھے یہ خبر پڑھ کر اپنی سروس کی بلکل ایسی ہی ایک پرانی واردات یاد آگئی اپنی ڈائریوں کو کھنگال آتو ان میں واردات مل گئی جو آپ کو سنا رہا ہوں میں نے راستے میں کوئی باریک بات نہ پوچھی کیونکہ میں گھوڑی پر سوار تھا اور باقی سب پیدل جا رہے تھے دوسری وجہ یہ کہ نمبردار بھی سات اور میرا عملہ بھی سات سات چلا جا رہا تھا میں نے سب کے الگ لگ بیان تو لینے ہی تھے باغ میں پہنچے تو مجھے چھوٹے مکان میں لے جایا گیا جس کے سین میں چار پائی بچھی ہوئی تھی اس پر بڑا اچھا بستر تھا اور مقتول اس بستر پر ٹیرہ مٹیرہ ہو کر پڑا تھا اس کے گلے میں پگڑی تھی جو اس کی اپنی ہی تھی ہون کا ذرا سا بھی دھبا نہیں تھا میں نے اس کی گردن کے گد لپٹی ہوئی پگڑی ہٹائی تو گردن سے ساپتہ چلتا تھا کہ اس کا گلہ گھونٹا گیا پگڑی کو پھانسی کا رسہ بنایا گیا تھا میں نے پوچھا کہ یہ رات کو یہیں سویا کرتا تھا تو مجھے جواب ملا کہ روزانہ نے کبھی کبھی رات یہاں آ کر سوتا تھا دروازے کے مطالق پوچھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ رات کو کھلا رہتا تھا میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا چوٹ یا زہم کا کوئی نشان نہیں تھا کمرے میں جا کر دیکھا بڑا صاف سترا کمرہ تھا ایک پلنگ بچھاوا تھا اور تین یا چار اچھی قسم کی گرسیاں تھی اور ایک تپائی بھی تھی تپائی پر شراب کی بوتل پڑی تھی اور تین گلاس بھی تھے ہادی بوتل میں شراب موجود تھی میں نے تینوں گلاس دیکھے صرف ایک گلاس میں شراب کے تین چار کترے پڑے ہوئے تھے دوسرے دونوں گلاس سنگے ان میں شراب نہیں ڈالی گئی تھی جیسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ صرف ایک آدمی نے رات شراب پی ہے فرش کچھا تھا گھروں کے لئے یہ کچھا فرش مناسب اور موضوع تھا لیکن لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شخص مارا گیا ہے تو سب سین میں گھومتے پھرتے رہے اور ملزم کے کھرے غائب ہو کے باہر بھی کوئی کھرہ ملنے کا امکان نہیں تھا لوگوں نے سب کھرے مٹا ڈالی تھے مقتول نے کرتہ پیناوا تھا اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو تین چار دس دس روپوں کے اور ایک پانچ روپے کا نوٹ پرامت ہوا دو یا تین روپے سکھوں میں تھے مقتول کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی تکیہ کے قریب اس کی گھڑی بھی پڑی ہوئی تھی اگر یہ واردات ڈکیٹی کی ہوتی تو اس کی جیب میں پیسے اور اس کی انگلی میں انگوٹھی نہ ہوتی اور گھڑی بھی غائب ہو جاتی یہ خیال بھی آیا کہ واردات ڈکیٹی کی ہوتی تو ملزم اس کے گھر ڈاکا ڈالتے وہ خوشحال زمیدار تھا اس کے گھر میں رقم و زیورات کا ہونا لازمی تھا لاش پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجوا دی مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو میں نے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے چھوٹے بیٹے منصور کو لاش کے ساتھ جانے کی اجازت دی پوسٹ مارڈم کے بعد اس نے لاش وصول کرنی تھی میں تفتیش کے لیے مقتول کے اسی مکان کے سین میں بیٹھ گیا تباہی اور کرسیاں سین میں رکھ دی گئی اور نمبردار نے پلنگ بھی اٹھوا کر باہر میرے قریب سین میں رکھوا دیا یہ تو میں نے فیروز سے راستے میں ہی پوچھ لیا تھا کہ ان کی یا اس کے مقتول باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی فیروز نے دوٹوک لہجے میں جواب دیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں تھی جیسی عموماً دہاتی علاقوں میں ہوا کرتی ہے کسی کے ساتھ زمینوں کا تنازعہ آئیاں کسی اور وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں تھا مقتول کی ذاتی دشمنی کے مطالق فیروز نے کوئی پختہ جواب نہیں دیا تھا یہ میں نے اب معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی ذاتی یعنی پرائیوٹ زندگی کس طرح گزری تھی میں نے سب کو باہر بھیج دیا اور سب سے پہلے سبزیوں کے اس باگ میں کام کرنے والے مزارے کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا یہ دھیڑم اور مزارہ تھا اس غریب مزارہ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا گہرا تاثر قدرتی امار تھا میں اپنی تفتیشی کہانیوں میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ مزاروں اور نوکروں کو یہ بڑے زمیدار اور جاگیدار کس طرح استعمال کیا کرتے ہیں اور جب ان کی جان پر کچھ بن جاتی ہے تو ان ہی غریبوں کو آگے گھر دیتے ہیں انگریزوں کے وقتوں میں تو ہم ان وڈیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور ان ہی مزاروں کو ان کے خلاف کورٹ میں استعمال کر کے سزا دلا دیتے تھے لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی وڈیریں اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں مقتول کہ اس مزارے کے ساتھ میں نے تھانے داروں کے سے انداز میں بات نہ کی بلکہ میرے انداز میں شفقت اور ہمدردی تھی اور سے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ میرے سینے میں راز کی طرح رہے گا اور کسی کو پتا نہیں چلنے دیا جائے گا کہ فلان بات اس مزارے نے بتائی تھی اس مزارے کا مکان باق کی دوسری طرف تھا اس لئے ان لوگوں کو رات کے وقت پتا نہیں چل سکتا تھا کہ مقتول کے مکان میں کوئی آیا ہے یا نہیں جس رات مقتول اس مکان میں سوتا تھا اس رات ان لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ آج رات چودری صاحب یہاں سویں گے لیکن ان کے لئے یہ حکم بھی تھا کہ کوئی اس طرف نہ آئے اس کا مطلب صاف تھا کہ چودری صاحب کے مکان میں چوئے کی بازی لگے گی یا کوئی اور سب سے پہلے تو میں نے یہ معلوم کیا کہ اس مزارہ کی فیملی کیا ہے اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ہے اس کی بیوی ہے اور تین لڑکے ہیں بڑے کی عمر پندرہ سولہ سال اسے چھوٹا بارہ تیرہ سال اور تیسرے کی عمر چھے سات سال تھی میرا شک رفع ہو گیا جو یہ تھا کہ مزارے کی جوان بہویاں بیٹی ہو گی اور مقتول نے اسے داشتہ بنا رکھا ہو گا تو کیا اس رات کبھی کوئی عورت بھی یہاں آتی تھی اس نے بتایا کہ ایک تو یہاں گنڈے اور مشکو قسم کے آدمی آتے تھے اور شراب چلتی تھی اور کبھی کوئی عورت بھی آتی تھی کیا تم نے کبھی کوئی عورت دیکھی ہے میں نے پوچھا نہیں حضور اس نے بیکاریوں کی درہا ہاتھ جوڑ کر جواب دی اتنا تو پتہ چلی جاتا تھا کہ آج رات کوئی عورت آئی ہے لیکن یہ کبھی دیکھنے کی کوشش یا ہمت نہیں کی کہ عورت کون ہے ایک عورت کے متعلق بتا سکتا ہوں یہ دن کو بھی کبھی کبھی یہاں آتی ہے اور اس وقت آتی ہے جب چودی صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں رات کو بھی ضرور آتی ہوگی اس نے اس عورت کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ اس کا نم سروری تھا اس کا خامند فوج میں جمع دار تھا ذہن میں رکھیں کہ انڈین آرمی میں جو جمع دار کا عہدہ تھا وہ پاکستان آرمی میں نائب زبیدار کھیلاتا ہے میں لفظ جمع داری استعمال کروں گا مزارے نے بتایا کہ سروری بہت ہی خوبصورت عورت ہے اور اس کی چال ڈھال و صحت وغیرہ اتنی اچھی ہے کہ اپنی اصلی عمر سے بہت کم لگتی ہے مزارے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے کر سورت سروری کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور یہ بھی سنا ہے کہ سروری اپنے خامین سے طلاق لے رہی تھی اس مزارے سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھنے اور اس کے سینے سے کوئی خاص بات نکالنے کی کوشش کی لیکن کوئی اور خاص بات معلوم نہ ہوئی اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا مزارے کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو بلائیا فیروز کو میں نے بڑی خور سے دیکھا پہلی بات یہ دیکھی کہ اسے باپ کی موت کا اتنا غم نہیں لگتا تھا جتنا ہونا چاہئے تھا اگر باپ تبعی موت مرتا تو اور بات تھی اس کا باپ قتل ہوا تھا میں نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو اندکام اور خون کا بدلہ خون کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے لیکن یہ بیٹا کوئی تھنڈا تھنڈا سا لگتا تھا میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی ہی تھی کہ وہ میری بات سنے بغیر بول پڑا میری باپ کی کیا پوچھتے ہو صاحب فیروز نے اکتائیوے لہجے میں کہا اس کا یہی انجام ہونا تھا گزشتہ رات نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد ہو جاتا اس کے انداز اور لب اللہجے سے مجھے یہ اتمنان ہوا کہ قتل کا باعث معلوم ہو جائے گا میں نے فیروز کی حوصلہ افضائی کی اور اسے اکسایا کہ وہ کھل کر اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرے اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اس کا باپ شریف آدمی نہیں تھا شراب پیتا تھا یہ تو میں نے شراب کی بوتل کمرے میں پڑی دیکھ کر معلوم کری لیا تھا گنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ اس کی یاری تھی عادی جوے باز تھا اور باغ والے مکان میں کبھی کبھی جوے کی محفل جمعتا اور جوے کا احتمام بھی کرتا تھا آئیاش آدمی تھا بہرحال فیروز نے اپنے باپ کی جو عادتیں اور خصلتیں بتائیں وہ میرے لئے کوئی نئی نہیں تھی ان بڑے زمیداروں میں اکسریت ایسے ہی لوگوں کی تھی خوشحالی ہو اور طاقت ہو تو یہ لوگ کا یاشی نہ کریں تو اور کیا کریں فیروز نے مقتول کی یہ عادات تفصیل سے سنائی تو میں نے اسے پوچھا کہ سروری کون ہے اور اس کے ساتھ مقتول کے کیا تعلقات تھے میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا مزارہ مچن تعلقات کے مطالق بتا چکا ہے فیروز نے کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں مقتول اور سروری کی دوستی چار پانچ مہینے ہوئے شروع ہی تھی مزارہ کی طرح فیروز نے بھی بتایا کہ سروری کتنی خوبصورت اور کتنے اچھے قد اور جسم والی عورت ہے اس نے بھی کہا کہ سروری کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوگی کم نہیں لیکن تیس سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی دراصل بات یہ ہے صاحب فیروز نے کہا کہ سروری ٹھیٹ اور بغیرت عورت ہے بغیرت اور حزت اتار تو صحت نے تو اچھا ہو نہیں ہے ہشتبہ عورت ہے مزاق اور ہنسی کھیل میں ایسی فہش کلامی کرتی ہے کہ مرد بھی آپس میں کمی کرتے ہوں گے اس کا خامد فوج میں جمع دار ہے پتہ چلا ہے کہ سروری نے اسے کہہ دیا ہے کہ اسے طلاق دے دیں ورنہ وہ کچاری میں جا کر طلاقی عرضی ڈال دے گی ادھر ہمارے باپ نے ہماری ماں کو صاحب کہہ دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے رہے ہیں اور وہ گھر جانے کی تیاری کریں ہماری ماں تو صدمے سے چار پائی سے لگ گئی ہے ذرا خیال کرو صاحب ہمارے باپ کی عمر ساٹھ کے قریب ہو رہی تھی اور ہماری ماں اس سے تین چار سال ہی چھوٹی تھی یعنی بڑھاپا اس بڑھاپے میں ہمارے باپ نے عشقبازی شروع کی اور اپنا گھر اجارنے کا فیصلہ کر لیا تھا تم نے باپ کو روکا نہیں میں نے پوچھا آخر تم اس کے جوان بیٹے ہو باپ کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس عمر میں تمہاری ماں کو نہ اجارے بتنیت اور بدزوان شخص تھا فیروز نے جواب دیا میں نے روکا تو مجھے ڈانٹ کر اور گالیاں دے کر چھپ کرا دیا میرے چھوٹے بھائی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس کے موہ پر تھپڑ جڑ دیا ہماری ماں کے ساتھ اس کی بول چال بلکل ہی بند ہو گئی تھی قتل کا باعث مقتول کا یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک حامد والی عورت سے شادی کر رہا تھا ایک شک کی بنا پر میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس کی ماں کے بھائی ہوں گے فیروز نے بتایا کہ اس کا ایک ہی مامو ہے اور وہ بوڑا ہو چکا ہے میں اب اس شک پر سوچنے لگا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کروایا ہوگا بیوی نے سوچا ہوگا کہ طلاق ملنے کی بجائے اسے بیوگی ملے تو یہ بہتر ہوگی ہمارا دوسرا شاک سروری کے حامد پر تھا اس کی بیوی اسے طلاق مانگ رہی تھی اور وجہ یہ کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی کوئی حامد یہ بات پرداشت نہیں کر سکتا تھا جمہدار نے سوچا ہوگا کہ اس شخص کوئی ختم کر دو جس کے پیچھے بیوی اسے طلاق طلب کر رہی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ فیروز بڑی خود اعتمادی سے بات کرتا تھا اور اس میں دانش مندی بھی تھی وہ ذرا سی بھی جھجک اور کم تری محسوس نہیں کر رہا تھا کہ تھانے دار کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ یہی چند ایک باتیں نہیں ہوئی تھی بہت باتیں ہوئی تھی جو میں تمام کی تمام تو یہاں لکھ نہیں سکتا کئی موقع پر اس نے مجھے ٹوک دیا اور میری رائے پر اپنی رائے مسلط کی اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگ رہا تھا ایسے آدمی چھوٹ نہیں بولا کرتے میں نے اسے پوچھا کہ سروری کے اس جمع دار خامند کے مطالق اس کی کیا رہا ہے کیا یہ قتل کرنے کی حمد رکھتا ہے نہیں فیروز نے جواب دیا اس شخص میں اتنی حمد نہیں میرے باپ کی بجائے کوئی نہائیت معمولی اور بھیکاری سا آدمی ہوتا تو بھی یہ جمع دار اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا وجہ میں نے پوچھا کیا اس شخص میں کوئی خاص کمزوری ہے اکیلہ آدمی ہے فیروز نے جواب دیا اور اصل بات یہ ہے کہ بلکل مولوی آدمی ہے اس کی ہر بات میں محضب ہوتا ہے اور کوئی بھی بات کرے تو قرآن مجید کے حوالے ضرور دیتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے اور اس طرح پتا چلتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کا مقصد صرف نماز روزے کی پابندی ہے مجھے اس شخص پر ذرا سا بھی شک نہیں فیروز کے مطالق مجھے یہ اتمنان ہو گیا تھا کہ تفتیش میں میری رہنمائی کرے گا ابھی تو اس کے ساتھ ابتدائی باتیں ہوئیں تھی میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور نمبردار کو بلائیا نمبردار نے جو بیان دیا وہ فیروز کی بتائی ہوئی باتوں کی تائیت تھی نمبردار نے ان میں کچھ اضافہ کیا اس طرح مقتول کا سارا کیریکٹر کھل کر سامنے آ گیا نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اپنی تمام بدکاریوں کے باوجود قاؤں میں اور جہاں جہاں تک اس کے تعلقات تھے اپنا وقار قائم لگتا تھا اپنے قاؤں میں لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اسے ڈرتے بھی تھے عزت اس لیے کہ کسی غریب اور نادار آدمی یا عورت کو مدد انداد کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراں مدد کو پہنچتا اور حاجت مند کی مشکل آسان کر دیتا تھا اس کا ڈار یہ تھا کہ لوگ اس کی بدماشی اور گنڈا گردی کی طاقت سے آگا تھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دہاتی علاقے میں خصوصاً اور کسی حد تک شہروں میں لوگ کسی کی شرافت سے تن معروب نہیں ہوتے جتنے اس کی گنڈا گردی کی طاقت سے ہوتے ہیں نمبردار نے بتایا کہ سروری پہلے اپنے خامند کے ساتھ رہتی تھی جمع دار کی ٹرانسفر جس شاہونی میں بھی ہوتی تو وہ سروری اور بچوں کو وارکتا تھا لیکن ایک سال سے سروری گاؤں آگئی تھی ان لوگوں کی گاؤں میں زمین تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سال بر اناج دے سکتی لیکن جمع دار کی تنہا ٹھیک ٹھاک تھی اور پوزیشن بھی تھی چار پانچ مہینوں سے سروری کی دوستی مقتول کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان دونوں نے اپنے ان تعلقات پر پردہ ڈالنے کی نہ کوشش کی تھی نہ ضرورت سمجھی تھی پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور سروری اپنے خامن سے طلاق لے رہی ہے نمبردار نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ اسے یقین تو نہیں شک ہے کہ مقتول کا تعلق کسی ڈاکو پارٹی کے ساتھ بھی تھا اور یہ ڈاکو مال مقتول کے گھر شفا کر رکھتے تھے اور جب گرفتاری کا خطرہ ٹال جاتا تھا تو وہاں سے اٹھاتے اور تقسیم کر لیتے تھے سروری کے مطالق پوچھا تو نمبردار نے وہی رائے تھی جو فیروز دے چکا تھا ٹھیٹ اور بغیرہ طورت تھی اس لئے اس نے بڑی دلیری سے مقتول کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی میں نے سروری کے حامند پر شک کا اظہار کیا اور فیروز کی طرح نمبردار نے بھی میرے شک کو رد کر دی اور کہا کہ وہ بہت ہی نیک اور خدا سے ٹرنے والا آدمی ہے نمبردار نے بتایا کہ آج کال یہ جمعہ دار چھوٹی آیا ہے اس کی چھوٹی ایک یا ڈیٹھ مہینہ تھی اسے جب بیوی نے کہا کہ اسے طلاق دے دے تو جمعہ دار نمبردار کے باس کیا اسے بتایا کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے نمبردار سروری کے حلاق سے واقف تھا لیکن یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا حالانکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سروری کے مقتول کے ساتھ تعلقات ہیں جمعہ دار کا مطلب یہ تھا کہ نمبردار اس کی بیوی کو کچھ سمجھائے اور پھر مقتول سے بھی کہا کہ وہ اقل سے کام لے اور اپنی عمر اور گھرانے کو دیکھے اور کسی اور کا گھر بھی پر بات نہ کرے نمبردار نے یہ احتمام کیا کہ زلدار اور گاؤں کے دو اور موززین کے ساتھ بات کی اور انہیں جمعہ دار کو ساتھ لے کر مقتول کے گھر گئے نمبردار نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے حیرت سے کہا کہ جمعہ دار نے اس طرح تحمل اور بردباری سے بات کی جیسے وہ کسی اور کے متعلق بات کر رہا ہو اس نے نہ تو شکایت کی نہ غصے کا اظہار کیا نہ ہی اس کے لہجے میں اتجاج کی جھلک تھی ان صاحب نے باری باری مقتول کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس فطور کو ذہن سے نکال دے اور اپنی اور جمعہ دار کی اولاد کا خیال کرے پھر سب سے بڑی بات تھی ہے کہ خدا سے ڈرے مقتول سنتا رہا اور اس نے کسی کے ساتھ کوئی دلیل بازی نہ کی آخر میں اس نے صرف یہ الفاظ کہے یہ دل کا معاملہ ہے اس نے ان سب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جمعہ دار سے یہ کہا کہ کہ جمعہ دار صاحب آپ اگر اپنی بیوی کو منوا لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا سب مایوس ہو کر مقتول کے گھر سے نکل آئے اور باہر آ کر پھر آپس میں تبادلہ خیالات کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ دار کی بیوی کے ساتھ بات کی جائے لیکن جمعہ دار نے انہیں روک دیا اس نے روکنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیوی پوری طرح ڈھیٹ اور بہایا ہو چکی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ان مززین کو اس کے سامنے لے جا کر شرم اثار کروائے اس طرح یہ بات بن نہ سکی اور معاملہ یہی پر ہتم کر دیا گیا جمعہ دار نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ پر چھوڑ دو صحیح فیصلے اسی کی درگاہ میں ہوتے ہیں یہ بات سن کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مقتول کس قدر ڈھیٹ اور ادلیر آدمی تھا دہات میں بہت کچھ ہوتا ہے قتل اور رکون خرابے ذرا ذرا سی بات پر ہو جاتے ہیں اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو شہریوں کو حیران کر دیتے لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ گاؤں کے مززین کسی کو بات سے منع کریں تو وہ اس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں جس طرح مقتول نے ان کے ساتھ کیا تھا وقتی طور پر مززین کا بھرم رکھ لیا جاتا تھا لیکن مقتول نے وہ بھی نہ رکھا مقتول کے بیٹے فیروز نے غالباً باپ کی اس فطرت کو دیکھتے میں کہا تھا کہ اس کے باپ کا یہی انجام ہونا تھا پھر میں جمہدار کے کردار پر کچھ حیران ہوا حیران تو ہونا نہیں چاہیے تھا حیران ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن یہ خیال آیا کہ انگریزوں کے دور کی ہندوستانی فوج کے جمہدار سبیدار اور سبیدار میجر گاؤں میں آتے تو کسی کو پلے بانتے ہی نہیں تھے فوجی نوکری میں وہ انگریزوں کی اتنی زیادہ خوشامد کیا کرتے تھے جس کے متعلق محورہ ہے کہ جوتیاں چاٹتے تھے طبیعت کے اکھڑ اور سخت مزاج ہوتے تھے اس جمہدار کے متعلق میں نے سنا کہ وہ اتنا حلیم تباہ ہے تو حیرت ہوئی تھی اگر وہ جمہدار نہ ہوتا تو میں حیران بھی نہ ہوتا ایسے آدمی دہاتی معاشرے میں اور شہری معاشرے میں بھی نظر آ جاتے تھے جو ہر کام اللہ پر چھوڑ دیتے اور افو اور درگزر ان کا اصول نہیں بلکہ ایمان ہوتا تھا آر بھی ایسے اللہ کے بندے نظر آ جاتے جب اور انسان کو اپنی زبان سے برانی کہتے اور نیک انسان ان کے آگر جھوکے رہتے میں نے ایسے کئی آدمی دیکھے تھے وہ کسی کم تر سے آدمی سے ملتے تو ان کا سلام یوں ہوتا تھا السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ اور وہ بڑے احترام سے اس آدمی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے میں نے اس جمہدار کو پوچھ کچھ کے لیے بلا نہیں تھا لیکن دل میں اسے ملنے کی خاش بھی پیدا ہو گئی ایسے لوگ مجھے بہت ہی اچھے لگا کرتے تھے نمر دا نے بتایا کہ سروری مال کھانے والی عورت ہے اور اسے ریشمی اور قیمتی کبڑے پہننے کا شوق ہے اس نے بتایا کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی اور وہ بھی بدنام عورت تھی ڈیر دو سال پہلے فوت ہو گئی تھی البتہ اس کا باپ شریف آدمی تھا اور وہ بڑھاپے میں چار پائی پر ہی پڑا رہتا تھا اس نے اس بیٹی کو دل سے اتاری دیا تھا سروری کا کوئی بھائی نہیں تھا دو بہنیں تھی جو اپنے اپنے سسرال میں آباد تھی ان کے خلاف ان کے احلاق کے مطالق پتا چلا کے ٹھیک ٹھاک تھے ماں کا سارا سر سروری نہیں وصول کیا تھا میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمر دا نے بتایا کہ سروری کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر سولہ سترہ سال ہے اور وہ ماں ہی کی طرح خوبصورت لڑکی ہے اس سے چھوٹے دو بیٹے تھے ایک کی عمر بارہ سال اور دوسرے کی آٹھ سال تھی آخر میں میرے پوچھنے پر نمبر دا نے مقتول کے دونوں بیٹوں کے احلاق وغیرہ کی یہ ریپورٹ دی کہ بڑا بیٹا فیروز بھی باپ کی طرح شریف آدمی نے لیکن وہ باپ کی طرح زلط اور گھٹیا پن میں نہیں گرا تھا خوشیار تھا اور اکل والا بھی تھا ضرورت پڑتی تو وہ بدماشی اور گنڈا گردی بھی کر لیتا تھا ویسے وہ ہر کسی کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا باپ کی طرح اس کا بھی دوستانہ بڑے بدماشوں کے ساتھ تھا لیکن اس پر کوئی بھی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر کوئی بدماشی کی ہے وہ جوابی کھیلتا تھا شراب بھی پیتا تھا لیکن اوچھوں کی طرح بڑھ کے نہیں مارتا تھا فیروز کے چھوٹے بھائی کا نام منصور تھا عمر 23 سال کے لگ بھکتی خوبصورت جوان تھا اور باپ اور بھائی سے بلکل مختلف اس میں کوئی عیب نہیں تھا قصبہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے دس جماعتیں پاس کر لی تھی ہائی سکول صرف قصبے میں تھا نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور باپ کے ساتھ ان کی اکثر ان بن رہتی تھی ایک بات بتاؤ چھوڑری میں نے نمبردار سے پوچھا تمہارا شک کس پر ہے ملک جی حضور نمبردار نے کہا کچھ کہا نہیں جا سکتا یہی طلاقوں کا لیندین اور سروری کے ساتھ عشق بازی قتل کا باعث ہو سکتا ہے لیکن یہ شخص اپنے باغ والے مکان میں بڑے پیمانے پر جوا کھلواتا تھا ہو سکتا ہے کسی بڑے بدماش جوا باز کو اس نے دھوکا دیا جیسا کہ یہ لوگ جواریوں کو دیا کرتے تھے اور اس جواری نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا ہو مقتول کی درپردہ جو زندگی گزر رہی تھی وہ ایسی تھی جو دشمنی پیدا کرتی ہے معلوم نہیں کس کے ساتھ اس نے دھوکا فریب کیا یا کس کو نقصان پہنچایا اور اگلے نے قتل کر کے انتقام لے لیا صرف یہ کہنا کہ یہ شخص سروری کے پیچھے قتل ہوئے میں نہیں مانوں گا نمبردار کی رائے مجھے کچھ ٹھیک معلوم ہوتی تھی میں نے اسے کچھ خفیہ ہدایات دی اور کہا کہ وہ چلا جائے اور نمبردار کو میرے پاس پھیش دیں خوش پوش اور خوش وزا جمع دار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اس کا قد کم و بیش چھ فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا اسے بٹھایا حال احوال پوچھا اور دوستانہ انداز سے ویسے ہی ایک دو باتیں کی بے شک اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے اس لئے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا وہ آخر انسان تھا فرشتہ نہیں تھا آپ کے گھر میں کیا ہو رہا جمع دار صاحب میں نے پوچھا کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی ہے یہ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب اس نے جواب دیا وہ طلاق اس لئے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے میں نے کہا ایسی بے وفا اور بہایا بیوی کو کون گھر میں رکھتا ہے نہیں انسپیکٹر صاحب جمع دار نے کہا میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا وہ گمراہ ہو گئی تھی اللہ کا حکم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لائے جائے بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا ہے قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا نئے انسپیکٹر صاحب اس نے کہا کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے خواب وہ دشمن ہی ہو قانون میرے ہاتھ میں نہیں جمع دار صاحب میں نے کہا اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں خود اسے گولی مارتا اس نے پھر میری بات کو نپسند کیا اور ساتھ ایک حدیث سنا دی پھر اس کے ساتھ اس مسئلے پر جتنی باتیں ہوئیں وہ ان پر مذہب کا رنگ چڑھاتا چلا گیا اس نے کہا کہ وہ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ بہت ہی زلیل و خار ہوتی مقتول کے مطالق اس نے کہا کہ زبردست بدماش و بدکار آدمی تھا شادی کی بجائے سروری کو کچھ عرصہ داشتہ بنائے رکھتا پھر اسے کسی طرف چلا دیتا جمندہ نے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیتا تو یہ اس کا گناہ ہوتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک شیطان صفت آدمی نے سروری کو اپنے زیرے اثر کر لیا ہے میں اس کے احلاق سے متاثر تو ضرور ہوا لیکن میری نگاہ میں وہ ایک مشتبہ تھا اس کا انداز اور رویہ ایسا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ میں اسے مشتبہ سمجھ رہا ہوں اس کی باتوں کا رنگ دوستانہ و بتقلفانہ ہوتا جا رہا تھا میں نے اسے معیوس نہ کیا اور ایسا اشارہ بھی نہ دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں اور اس پر مجھے شبا ہے میرے صبر و تحمل نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا کہ جمدہ نے باتوں باتوں میں ایک اور انکشاف کر دیا وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی نے اسے ایک روز بتایا کہ ان کی بیٹی جس کی عمر سولہ سترہ سال تھی مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی جمدہ نے کہا سروری نے اسے یہ بات ایسے انداز سے بتائی تھی جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مقتول کا گھر جنت جیسا ہے جہاں وہ خود بھی جانے کو بیتاب ہے اور اس کی بیٹی بھی اسی گھر میں جانا چاہتی ہے جمدہ کو یہ بات بہت بری لگی اس نے سروری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی ایسے بدکار گھرانے میں نہیں جانے دے گا سروری کو وہ پہلے ہی بہت سمجھا چکا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہ کریں سروری نے اپنی بیٹی کی بات کی تو پھر جمدہ نے اس سے بٹھا کر پندو نصیحت کی لیکن سروری احلاق کی تمام حدود پھلانگ گئی تھی اور اب اس کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی تھی جمدہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی سروری نے اسے بتایا تھا کہ مقتول نے ان کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی جمدہ کے ساتھ میں نے بہت وقت لگایا لیکن آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شخص قتل جیسی سنگین واردات نہ کر سکتا ہے نہ کروانے کے قابل ہیں میں نے تو دو تین مرتبہ شدہ سے محسوس کیا کہ یہ شخص اگر ذہنی مریض نہیں تو اس کی ذہنی حالت نارمل بھی نہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی نروا بات کہہ دی تو مولویوں نے شورمچہ دیا فتوہ دے دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے جمہ دار بھی اپنے اوپر مذہبی جنون تاریخ کیے ہوئے تھا لیکن جو انسان واقعی واجب القتل تھا اسے وہ بکشرا تھا میں نے اسے رخصت کر دیا رات ہو گئی تھی مقتول کی لاش گاؤں میں آگئی تھی اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آگئی پوسٹ مارٹم قصبے میں سرکاری اسپتال میں ہوا کرتے تھے ڈاکٹر نے موت کا باعث کلا گھونٹنا ہی لکھا تھا اور موت کا وقت رات دس اور ساڑھے دس پجے کے درمیان لکھا تھا نمبر دار نے بڑے پرتکلف کھانے کا احتمام کر رکھا تھا میں نے اپنے ہیٹ کانسٹیبلوں کو اندر بلالیا اور ہم سب نے اکٹھے مل کر کھانا کھایا میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو شاملے تفتیش کیا تھا اب میں ضروری سمجھنے لگا کہ اس کے چھوٹے بیٹے منصور سے بھی پوچھ کچھ کی جائے یہ میں نے اس لئے ضروری سمجھا کہ نمبر دار نے بتایا تھا کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کی لائن پر چلا گیا تھا اور چھوٹا بیٹا اسے بلکل مختلف تھا چھوٹے بیٹے میں کوئی بری عادت نہیں تھی میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقتول اور اس کے بڑے بیٹے کے درمیان کوئی چپ کلش یا اختلاف ہوا اور وہ ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھتے ہو اس شک کی بنا پر میں نے نمبر دار سے کہا کہ مقتول کا چھوٹا بیٹا لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لئے چلا گیا تھا لاش واپس آگئی اور وہ بھی واپس آگیا ہوگا اسے ابھی میرے پاس بھیجتے تھوڑی دیر بعد ایک خوب روح جوان میرے پاس آیا ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور میں اکیلا بیٹھا تھا لالڈن کی روشنی میں اس جوان کا چہرہ دیکھا خبرہت اور خوف صاف نظر آ رہا تھا میں نے اس کے ساتھ اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا پھر اسے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے کہ اس کے باپ کو کس نے قتل کیا ہے میرے سوال پر وہ پہلے سے زیادہ خبرہت میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بیچینی صاف نظر آنے لگی میں نے بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افسائی کی اور بتایا کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں لیکن میں اس کی رائے جاننا بھی ضروری سمجھتا ہوں اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں میں نے اس سے سوالات کے ذریعے باتیں پوچھنی شروع کی لیکن ہر سوال کا جواب دیتے اس کی زبان حکلانے لگتی تھی اور وہ گھونٹ سا نگل کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا تھا مجھے بالکل طبقوں نہیں تھی کہ اتنے روپدار باپ کا بیٹا اس قدر بزدل اور کمزور دل ہے مجھے کہنا پڑا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ باپ کی موت کا صدمہ تو تمہیں ہے لیکن تم جیسے نوجوان بیٹے تو بھڑک بھڑک کر بات کیا کرتے ہیں میرے اس بات کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ تو جیسے رونے پر آ گیا میں نے اسے کہا کہ اس کا بھائی تو بڑی ہی جرتمندی اور خودعتمادی سے بات کرتا ہے لیکن وہ بالکل بزدل نکلا مجھے تو وقت ہوتی کہ میری اس بات کا کچھ اچھا اثر ہوگا لیکن اثر الٹائی ہوا میں نے اسے جو پوچھ کچھ کی وہ میں تفصیل سے نہیں سناوں گا کیونکہ اس سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی تھی میں اس کے بڑے بھائی کے حوالے سے کوئی بات پوچھتا تھا وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے اور کبھی اس جواب کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ وہ ہی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا متاثر یہ کہ اس خبرو نوجوان نے مجھے حراف توقع بلکل ہی متاثر نہیں کیا میں نے اس کے دل سے اپنا خوف اتانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی اب میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ بودہ سے لڑکا ہے اور یہی اس کا عام سٹائل ہے اگر سروری کی بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا پھر بھی میں نے منصور سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اس نے عجیب اہمکانہ طریقے سے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ یہ درست ہے لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا میں نے وجہ پوچھی تو اس نے رک رک کر اور کچھ اکلاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اس کا باپ بیٹی کی ماں سے شادی کر رہا تھا اس لئے باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں میں نے اسے اٹھا دیا اور مجھے کچھ افسوس ہوا کہ اتنا وقت ضائع کیا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو میں نے سروری کو بھی بلانا تھا اور مقتول کی بیوی کو بھی بہتر یہ سمجھا کہ زلدار اور ان دو محززین کو بلالوں جو نمبردار کے ساتھ مقتول کے پاس گئے تھے یہ میرا تجربہ ہے کہ ان لوگوں سے پیشور اور تجربے کار مقبروں کی نسبت زیادہ قیمتی باتیں معلوم ہو جائے کرتی تھی یہ لوگ تھانے داروں کو ہوش رکھنے کے لئے گھرگر کی خبر رکھتے تھے اور ٹو میں لگے رہتے تھے کہ انہیں دوسروں کے راز اور اندر کھانے کی باتیں معلوم ہو جائیں پھر وہ تھانے دار کے پاس جا کر یہ حبریں پہنچاتے اور چوگل ہوری کرتے تھے بنکائی عالم کے رکوع میں چلا گیا اور دونوں ہاتھ ماتے پر رکھ کر مجھے سلام کیا پھر آگے پڑا اور میرا دھائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا پھر میرے ہاتھ کو چھوما اور میرا ہاتھ بڑی احتیاط سے میرے ران پر رکھ دیا جیسے یہ بے احتیاطی سے رکھا تو گر کر ٹوٹ جائے گا یہ شخص ادھیرڈ عمری سے کچھ اوپا چلا گیا تھا احتفاق سے یہ مقتول کی برادری کا ہی آدمی تھا اور کچھ رشتہ داری بھی تھی اس نے مقتول کے مطالق تقریبا وہی رپورٹ تھی جو نمبر دار دے چکا تھا چونکہ یہ مقتول کے رشتہ داروں میں سے تھا اس لئے اس نے مقتول کے اندر ہانے کی بھی کچھ باتیں بتائیں مسئلہ نے ایک بات یہ کہ مقتول کے دونوں بیٹے فیروز اور منصور ماں کی طرفتاری میں ہو گئے تھے اور باپ کے دشمن بن گئے تھے باپ کے ساتھ دونوں بیٹوں کی اور ماں کی بول چل بند ہو چکی تھی فیروز سے تو مقتول کنی کتراتا تھا لیکن منصور کو اس نے دو تین بار مارا پیٹا بھی تھا اگر ایسی بات تھی میں نے کہا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں نے بیٹوں کو بھڑکا کر تیار کر لیا ہو کے بیشتر اس کے کہ یہ شخص اس بے حیات سروری کے ساتھ شادی کرے باپ کو دونوں بیٹے دنیا کے تختے سے اٹھا دیں نہیں حضور بڑے زلدہ نے جواب دیا ماں کو بیٹوں کے ساتھ بہت ہی پیار تھا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ عورت طلاق قبول کر لیتی لیکن یہ کبھی برداشت نہ کر سکتی کہ اس کے بیٹے باپ کے قتل میں پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزائے موت ہو جائے گی زلدہ نے بتایا کہ مقتول کے دوستانہ تعلقات ایک ڈاکو کے ساتھ تھے نمبردار نے یہ بات شک میں بتائی تھی لیکن زلدہ نے یہی بات پورے یقین کے ساتھ بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس ڈاکو کو دوستانہ سمیت سات سات سال سزائے قید ہوئی ہے اور انہوں نے سزا کا بھی ایک ہی سال پورا کیا ہے زلدہ نے یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ بتائی کہ یہ ڈاکو ڈاکیتی کا مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتا تھا اور موضوع وقت پر وہاں لے جاتا اور مقتول کو اس کا حصہ دیتا تھا مقتول کی بیوی کا ایک بھائی بھی تھا جو خاصہ بڑا ہو چکا تھا بس زلدہ سے اس کے مطالق پوچھا اس کا رد مل کیا ہے زلدہ نے بتایا کہ وہ قتل اور خون خرابے کی بابت سوچنے والا آدمی نے زلدہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو اس کے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ مقتول بیوی کو طلاق دے تو عدالت میں جائیں گے اور مقتول کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اس کا ارادہ یہ تھا کہ مقتول سے جائدات کا حصہ وصول کیا جائے گا مجھے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی جائدات کا حصہ کسے ملتا ہے اور کیا ہونے میری دلچسپی تو یہ تھی کہ کوئی سراغ مل جائے اور میں اس قاتل تک پہنچ سکوں زلدہ سے جمع دار کے مطالق پوچھا اسے کہا کہ مجھے صرف یہ بتائے کہ جمع دار پر قتل کا شک کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ جمع دار کو ذہن سے نکال دوں جمع دار کو شریف و نیک آدمی کہتا تھا لیکن زلدہ نے اسے بے وقوف بزدل اور بغیرت کہا اور یہ بھی کہا کہ اس نے خود اپنی بیوی کو سر چڑھایا تھا اور وہ اتنی آزاد ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے ہی نکل گئی میں نے مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے مطالق بات کی اور کہا کہ میرے پاس آ کر اس کی کیا حالت ہو گئی تھی میں نے اسے ڈر پوک اور بزدل کہا لیکن زلدہ نے میری اس رائے پر یقین نہ کیا اس نے کہا کہ بے شک بڑا بھائی پدماشی کی طرف چلا گیا لیکن جو دلیری اور غیرت اس چھوٹے میں ہیں بڑے میں نے زلدہ حیران ہوتا تھا کہ منصور نے میرے سامنے ایسی کمزوری اور بزدلی کا مظہرہ کیوں کیا اس مسئلے پر بات کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے ویسے ہی ذکر شہر دیا کہ سروری کی بیٹی منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن مقتول نے اجازت نہیں دی تھی مجھے ہاتھ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ابھی بات کی ہی تھی کہ زلدہ نے بولنا شروع کر دیا اس نے بتایا کہ یہ بات باہر شاید کسی اور کو معلوم نہیں سروری کی بیٹی جس کا نام فرخندہ ہے منصور کو پسند کرتی اور منصور اسے پسند کرتا ہے یہ معلوم نہیں کہ ان کی آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی یا نہیں البتہ یہ معلوم ہے کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں نے مقتور کو بتایا مقتور نے انکار کر دیا لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی منصور نے زد شروع کر دی تو باپ نے اسے دو دفعہ مارا پیٹا اس مسئلے پر مقتور کے گھر میں اچھا خاصا فساد بھی ہوا تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ منصور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا زلدہ نے یہ بھی بتایا کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کسی دن اس کے باپ کا گلہ کھونٹ دوں گا یہ بات منصور کی ماں نے زلدہ کو خود بتائی تھی زلدہ نے منصور کو سمجھایا تھا کہ وہ ایسی زد چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ فرخندہ بدنام ماں کی بیٹی ہے زلدہ بتاتا تھا کہ منصور ایک تو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ فرخندہ کے ساتھ ہی شادی کرے گا اور اپنے باپ کا تو وہ دشمن ہوئی گیا تھا اس بات پر بھی باپ نے منصور کو مارا پیٹا تھا زلدہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے مقتول سے کہا تھا کہ اب بیٹے پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے یہ اب جوان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا بھی ہاتھ اٹھا بیٹھے مقتول نے کہا تھا کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بیٹے کو جان سے مار ٹالے گا باپ کی یہ بات بیٹے کے کانوں میں پڑی تو بیٹے نے ماں سے کہا تھا کہ اب دیکھنا کون کسے مار ٹالتا ہے زلدہ کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ یہی منصور میرے پاس بہت دیر بیٹھا رہا تھا اور میں نے اس میں ذرا جتنی بھی دلیری یا مردانگی نہیں دیکھی تھی بہرحال یہ بات میرے لئے تلچسپ تھی لیکن تکتیش میں میری مدد نہیں کر سکتی تھی زلدہ سے چند اور باتیں ہوئیں اور اسے باہر بھیج دیا پھر میں نے ایک معزز آدمی کو اپنے پاس بلایا یہ معزز آدمی مجھے دوسروں سے کچھ بہتر لگا اس کے بولنے کا انداز متاثر کرتا تھا اس کا نام مجھے یاد ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے نام ملک فیاس اور پتا چلا کہ اس کا شمار بڑے زمیداروں میں ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے مجھے یہ یقین تھا کہ مقتول کے قتل کا باعث یہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے اور سروری کو طلاق دلوا کر بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا ملک فیاس نے کہا کہ میں کسی اور طرف بھی دیکھوں وہ کہتا تھا کہ مقتول کی زندگی ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن بھی ہو سکتے تھے میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی اشارہ دے دے تاکہ میں کسی اور طرف کی سوچوں اس نے مصوخ سے کہا کہ وہ بڑے ہی واضح اشارے دے سکتا ہے اس نے اس ڈاکو کو اشارہ دیا جس کا نام زلدار لے لیا تھا اس نے اس ڈاکو کا اشارہ دیا جس کا نام زلدار نے لیا تھا ملک فیاس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ مقتول کا اس کے ساتھ بڑا گہرہ کاروباری دوستانہ تھا اس ڈاکو کو تقریباً ایک سال پہل ایک ڈکیتی کے جرم میں سات سال سزائے قید ہو گئی تھی اور اس کے تین ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور جیل میں بند تھے اس ڈاکو کا ایک ساتھی وعدہ ماف کوا بن گیا تھا اسی وجہ سے کیس ثابت ہوا تھا ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی صرف ایک ساتھی کی اپیل منظور ہوئی اور اسے بری کر دیا گیا تھا باقی سب سزا بھوگت رہے تھے ملک فیاس نے بتایا کہ تین چار مہینے پہلے یہ ساتھی جو بری ہوا تھا مقتول کے گھر آیا تھا اور اتفاق سے ملک فیاس نے اسے دیکھا تھا اور اس پر ملک فیاس کو کچھ شک بھی تھا کہ بندہ مشکوک ہے وعدہ ماف کوا کو بھی ملک فیاس جانتا تھا اسے بھی مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا وعدہ ماف کوا چند میل دورے گاؤں کا رہنے والا تھا اور ان کا جو ساتھی اپیل میں بری ہو گیا تھا وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا ڈقیتی کا یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا مجھے اس تھانے میں آئے ابھی ساتھ اٹھ مہینے ہی ہوئے تھے ملک فیاس کی بات سن کر میں نے ہیڈ کونسٹیبل کو بلایا جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا وہ میرے تھانے کا پرانا آدمی تھا میں نے اسے اس کیس کے مطالق پوچھا اس نے تصدیق کر دی اور پورا کیس سنا دیا ملک فیاس کی بات صحیح معلوم ہوئی ہیڈ کونسٹیبل وعدہ ماف کواہ اور بری ہو جانے والے ساتھی کو بھی اچھی طرح پہچانتا تھا میں نے ہیڈ کونسٹیبل سے کہا کہ کل صبح یہ دونوں آدمی یہاں موجود ہونے چاہیے ملک فیاس کے بعد ایک اور معزز آدمی باہر بیٹھا تھا میں نے اسے بلایا تو اس نے جو باتیں بتائیں وہ پہلے مجھے معلوم ہو چکی تھی اسے فارغ کر دیا میں نے خود بھی محسوس کیا کہ تفتیش کو ایک ہی رخ پر ڈال کر میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ملک فیاس کا یہ اشارہ بڑی قیمتی تھا ڈاکوں کے ان دونوں ساتھیوں نے تو صبح ہوانا تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات نہ خود سوں گا نہ کسی کو سونے دوں گا سروری کو پوچھ کش کے لیے بلانا ضروری تھا جو کہ اس کا مقتول کے ساتھ راز دارانا دوستانا تھا اس لئے مجھے امید تھی کہ اسے کوئی اہم اور ضروری بات ملوم ہو جائے گی میں نے نمبردار کو بلا کر کہا سروری کو بھی میرے پاس لیا ہے سروری آگئی وہ کوئی غیر معمولی یا حاصل طور پر حسین عورت تو نہیں تھی لیکن میں اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا اس کے جسم کی ساخت اور ذرا لبوتر قدمی ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتی تھی میں نے اسے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس نے بلا ججک اقرار کیا کہ یہ بات درست ہے پھر میں نے اسے پوچھا کہ اپنے خامین سے آخر کیا شکائد ہے کہ اس نے علیتگی کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہا کہ بلکل ہی مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس مذہب کے سوا کوئی بات ہی نہیں اور زندہ دلی تو اس میں ہے ہی نہیں مجھے اس کے انجذباتی انجسمانی معاملات کے ساتھ کوئی دلچسپ ہی نہیں تھی کہ وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی میں صرف یہ جانا چاہتا تھا کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی میں نے اسے کہا کہ مقتول کا دوستانہ ایک ڈاکو کے ساتھ تھا کیا وہ جانتی ہے اس نے جواب دیا کہ مقتول کے اس قسم کے دوستانوں کو وہ بلکل نہیں جانتی وہ یہی جانتی تھی کہ مقتول کوئی شریف اور سیدھا سادہ آدمی نہیں پھر میں نے اسے پوچھا کہ اسے کس پر قتل کا شک ہے مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ فوراں اپنے خامند کا نام لے گی لیکن وہ سوچ میں پڑ گی اور چند سیکنڈ بات بولی کہ اس نے بہت سوچ ہے لیکن اسے کچھ پتا نہیں جالتا اس نے بھی وہی بات کہی کہ مقتول کی درپردہ زندگی کچھ ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن بھی ہو سکتے تھے اپنے خامند کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے میں نے پوچھا وہ یوں ہنس پڑی جیسے ہم دونوں دوست تھے اور بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے اس کی ہنسی میں تانس تھا اس کے پاس صرف خدا ہے سروری نے کہا اس نے اپنا ہر کام خدا پر چھوڑا ہوئے اور اپنی غیرت و مردانگی بھی خدا کے حوالے کر دیئے اگر آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل میرا خامند ہوگا تو یہ شک دماغ سے نکال دیں اس میں قتل کرنی کی جرت ہوتی تو نمبردار کو اور دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر چودری یعنی مقتول کے گھر نہ جاتا اور اس کی منت سماجت نہ کرتا اور پھر میرے آگے بار بار ہاتھ نہ جھوڑتا رواز نہ سناتا کہ میں باز آ جاؤں اس میں غیرت ہوتی تو چودری کو اور مجھے بھی دن دہارے قتل کر دیتا اس عورت کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھی ان میں سے میں نے یہ چند جملے بطورے نمونہ پیش کی اسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عورت کس قدر بد احلاق اور بے ایمان ہے اس کے دل میں تو خدا کا خوف بھی نہیں تھا اس نے اپنے خامند میں کیڑے نکالنے شروع کر دی لیکن میں نے اس کو رکھتی اور کہا کہ تمہیں اس دنیا سے محبت ہے اور اپنے لئے اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتی ہے لیکن تمہارے خامند کے دل میں وہ اگلی دنیا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کے اعمال دے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا میں نے اسے باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ وہ مال کھانے کی شوقین ہے اور اس شوق پر اس نے اپنی حزت بھی قربان کر دی ہے وہ اس قدر احلاق سے گر چکی تھی کہ میری اس بات کا صحیح اثر لینے کی وجہ کہنے لگی کہ اس نے کوئی مال نہیں کھایا صرف کچھ زیور اور کچھ کپڑے چودری نے توفے کے طور پر دیئے تھے بس وہ لیے ہیں میں نے ایسی بات میں کہی کہ وہ مقتول کے سنجام سے عبرت حاصل کریں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اور کسی نے اس کا گلہ گھونٹ کر اس دنیا سے رخصت کر دیا میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ اس عورت کو کچھ سمجھاؤں میں نے اس کے خامند کو ذہنی طور پر اب نارمل آدمی کہا ہے یہ عورت بھی مجھے اب نارمل معلوم ہوتی تھی میں نے اسے کچھ باتیں تنزیہ بھی کہیں تھی اور کچھ پندوں نصیت بھی کی تھی لیکن وہ اس طرح میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی جیسے ہماری پرانی دوستی ہو اور اب ہم ایک بار پھر مل بیٹھے ہو کیا مقتول کی بیوی نے تمہیں کبھی کوئی بات نہیں کہی تھی میں نے پوچھا کوئی دھمکی دی ہوگی اس نے تنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا کہ وہ اسے کوئی ایسی بات کہتی یا دھمکی دیتی تو وہ مقتول سے اس کی اتنی پٹائی کراتی کہ مہینہ بھر چار پائی سے نہ اٹھ سکتی اس کے فوراں بعد اس نے اپنی بیٹی فرخندہ کی اس خواہش کا ذکر شیر دیا کہ وہ مقتول کے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مجھے اس معاملے کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا اس نے اس بات میں میرے لئے کچھ دلچسپی ویدا کر دی منصور کو باپ میں سختی سے اور مار پٹائی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ فرخندہ کا نام نہ لے منصور سروری کے ہاں جاتا رہتا تھا وہ سروری سے کہتا تھا کہ وہ اس کے باپ سے کہے کہ اس سے فرخندہ سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں منصور نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خامند سے طلاق نہ لیں اور اس کے باپ کو دل سے اتار دیں سروری نے اسے ہنسی اور پیال سے ٹال دیا منصور نے اسے کہا تھا کہ باپ نے اسے اس بات پر مارا پیٹا ہے اور منصور کے دل میں آتی ہے کہ اس کے باپ کا گلہ گھوڑ دیا کسی دن وہ کل ہاری سے باپ کا سر کھول دے گا سروری نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں بھائی ماں کے طرف دار تھے اور ماں انہیں بڑھکاتی تھی اس عورت نے مجھے محیوسی کیا کام کا کوئی سراغ نہیں ملا کام کا کوئی سراغ نہ ملا اسے رخصت کر دیا آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور صبحوں سے دماغ سوزی کھارا تھا آرام کی اور دماغ کو تازگی کی ضرورت تھی میں سو گیا اور صبح وہ بہت صویرے جاگ اٹھا ٹھنڈے پانی سے نہا کر اپنے جسم اور دماغ کو تلو تازہ کیا مجھے معلوم تھا کہ میرے آگے کتنی کٹین مہیم ہیں ابھی تک مجھے قتل کا باعث معلوم نہیں ہوا تھا نہ کوئی سراغ ملا تھا میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا جسے ہم مسلمان کافروں کی حکومت کہا کرتے ہیں لیکن ان کافروں کے دلوں میں قانون کا جو احترام تھا وہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے ناپید ہو چکا ہے ہم نے عدل و انصاف کو ایک بھونڈا مزاق بنا رکھا ہے ہم نے قانون کی حکمرانی انگریزوں کے دور میں دیکھی تھی دل میں یہ خواہش تڑپتی ہے کہ مرنے سے پہلے کبھی قانون کی حکمرانی اپنے اس پاک ملک میں دیکھ لوں قانون کی حکمرانی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ انگریز افسر قتل اور ڈاکزنی اور کسی عورت کے اغوا کی وارداتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور تھانے داروں سے یہ تبقہ رکھتے تھے کہ تھانے دار جن بھوت بن جائیں اور ان ملزیموں کو فوراں گرفتار کریں میں ناشتے پر بیٹھا تھا کہ مقتول کا بڑا بیٹا فیروز آ گیا اس نے میرے کان میں کہا کہ باہر دو آدمی ہیڈ کونسٹیبل کے ساتھ کہیں سے آئے ہیں ان میں اس ایک پرسوں یعنی قتل سے ایک روز پہلے فیروز کے مقتول باپ کے پاس آیا تھا اور جب اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باہر نکلا تو فیروز سے ملا اور کہا کہ یار اپنے باپ کو کچھ سمجھاؤ فیروز نے اسے پوچھا کہ بات کیا ہے لیکن وہ آدمی کچھ گصے کی حالت میں چلا گیا میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص یہ الفاظ کہہ کر گیا ہے فیروز نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا تھا اور اب تو اس کے ساتھ بول چال بھی بند ہو گئی تھی میں نے فیروز سے اس شخص کا ہلیہ اور لباس پوچھ لیا اور فیروز چلا گیا میں سمجھ گیا کہ ہیڈ کونسٹیبل ڈاکوں کے دونوں ساتھیوں کو لے آیا فیروز باہر نکلا ہی تھا کہ ہیڈ کونسٹیبل آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کو بھی لیایا جو ڈکیتی کے کیس میں وادہ ماف کواب بنا تھا اور اسے بھی لیایا جو اپیل میں بری ہو گیا تھا میں نے اسے وہ ہلیہ اور لباس بتایا جو فیروز مجھے بتا گیا تھا اور کہا کہ پہلے اسے میرے پاس بھیجیں وہ شخص آگیا چمان سال آدمی تھا اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول کے قتل سے ایک دن پہلے وہ اس کے پاس آیا تھا اور کیا بات ہوئی تھی ساتھی یہ بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مقتول کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا کر کے نکلے تھے اور غصے کی حالت میں چلے گئے تھے اس نے کہا کہ وہ سچ بولے گا میں نے کہا کہ سچ نہیں بولو گے تم اتماری ہڈیوں سے سچ نکالوں گا اس نے ملا جھجک بتایا کہ وہ ڈکیتی کے کیس میں وعدہ ماف کوا تھا اس نے اپنی ڈکیت پارٹی کے سرگنہ کا نام بھی بتایا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پارٹی میں شامل ہو کر ڈکیتی کی تین وارداتیں گی تھی پہلی دو وارداتیں تو حضم تیسری میں پکڑے گئے یہ شخص وعدہ ماف کوا بن کر سزا سے بچ گیا میں نے اسے پوچھا تھا کہ وہ مقتول کے پاس کیوں آیا تھا اس نے لمبی بات شروع کر دی میں نے اسے کوئی سوال پوچھے اور کچھ جرابی کی اور اس سے اتنی لمبی گفتگو اور پوچھ کر سر جو بات سامنے آئی وہ متسرن یوں تھی کہ اس پارٹی کا سرگنہ ٹاکو مقتول کا دوست تھا یہ لوگ واردات کرتے تھے تو زیورات اور نقتی مقتول کے حوالے کر دیا کرتے تھے باقی سامان ادھر ادھر رکھتے تھے زیورات کچھ عرصے بعد کہیں اور جا کر بیچ ڈالتے اور رقم تقسیم کر لیتے تھے اور اس میں مقتول کا حصہ بھی ہوتا تھا واردہ ماف کوا نے پچھلی باتیں سنا کر بتایا کہ اب یوں ہوا کس واردات میں جس میں وہ پکڑے گئے تھے جو مال ہاتھ آیا اس میں زیورات زیادہ تھے اور کچھ نقت رقم بھی تھی زیورات میں کچھ چیزیں بڑی تھی مثلا متدد لڑیوں کے دو تینہار تھے اور ایسی دوسری ایک دو چیزیں تھی جنہیں کچھ عرصے کے لیے چھپا کر رکھنا تھا یہ زیورات کی دوسری چیزیں ڈاکو کے کوئی ساتھی کے گھر میں رکھی گئیں اور بڑی چیزیں ڈاکو کے سرگنہ نے مقتول کے گھر لا رکھی ان کے ساتھ کچھ نقتی بھی تھی مقتول نے یہ مال اپنے ہاتھ چھپا کر رکھ لیا جس علاقے میں یہ واردات ہوئی وہ میرے ہی تھانے کا علاقہ تھا اور اس وقت ایک ہندو راجپود ایس ایچو تھا بڑا تیز اور ذہین آدمی تھا اس نے سراغ پالی اور پارٹی کو پکڑ لیا یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا بیان دے رہا تھا وعدہ ماپ کوا بن گیا اس نے سارے ساتھی پکڑوا دی اور مال کی نشان دہی کر کے مال بھی برامت کروا دیا لیکن اس نے چالاکی یہ کھیلی کہ جو مال مقتول کے گھر لاکر رکھا گیا تھا اس کا ذکر نہ کیا اور اقبالی بیان میں کہا کہ اس کے سوا اسے کچھ علم نہیں جو اس نے برامت کروایا جب گرفتار شدہ ڈاکوں کو سات سات سال سزا ہو گئی تو یہ شخص مقتول سے ملتا رہا اسے تسلیہ دیتا رہا کہ اس مال کی اس نے نشان دہی نہیں کی تھی اور اسے وہ دبا کر رکھے یہ وعدہ ماف گواہ اپیلوں کے فیصلے کا منتظر تھا ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری پارٹی اپیلوں میں بری ہو کر بہر آ جائے اسے قتل کر دے اس نے یہ سوچا تھا کہ سب لوگ اگر بری ہو کر آ گئے تو وہ یہ بتا کر ان سے اپنا گناہ بکشوا سکتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا کتنا مال میں نے بچا لیا تھا لیکن ہوا یہ کہ اپیلیں مسترد ہو گئیں اور صرف ایک ساتھی بری ہوا وعدہ ماف گواہ اس ساتھی کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا وہ جیل سے نکل کر گھر پہنچا تو وعدہ ماف گواہ اسے ملا اس ساتھی نے اسے بہت برا بھلا کہا اور یہ دمکی بھی دی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا وعدہ ماف گواہ نے اسے یہ بتا کر خوش کر دیا کہ جو مال مقتول کے پاس رکھا تھا اس کی نشندہ ہی اس نے نہیں کی تھی اور وہ مال محفوظ ہے اس نے کہا کہ وہاں چلیں گے وہ مال وصول کر کے آپس میں بانٹنیں گے یہ مال وہ دونوں آپس میں نہیں بانٹ سکتے تھے کیونکہ بری ہونے والا ساتھی بری ہونے کے کچھ دن بعد جیل میں اپنے سرگنہ اور دوسرے ساتھیوں سے ملنے گیا تھا سرگنہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتول سے مال وصول کر کے کہیں دور جا کر بیچا ہے اور اس کی قیمت سرگنہ اور دوسرے ساتھیوں کے گھروں میں پہنچا دے یہ بات تقریباً تین مہینے پہلے کی تھی یہ دونوں یعنی وعدہ ماف گواہ اور اس کا ساتھی مقتول کے ہاں آئے اور اسے سرگنہ کا پیغام دے کر کہا کہ وہ زیورات اور نکتی اپنا حصہ رکھ کر انہیں دے دے مقتول کے ہاں آئے مقتول نے اب کوئی اور بھانہ پیش کر دیا پھر یوں ہوتا رہا کہ کبھی وعدہ ماف گواہ مقتول کے پاس آتا اور کبھی اس کا ساتھی اور مقتول کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر انہیں ٹال دیتا میں جانتا ہوں حضور آپ نے ہمیں طلب کیوں کیا ہے وعدہ ماف گواہ نے کہا آپ کو یہ شبہ ہے کہ ہم نے چودری کا قتل کیا آپ کو یہ شبہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ میں قتل سے ایک روز پہلے مقتول کے ہاں گیا تھا اور اس سے اب کچھ وصول نہیں ہوگا پھر ہم جیل میں سرگنہ سے ملاقات کریں گے اور اسے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حضور ہم ابھی اپنے سرگنہ سے ملے ہی نہیں اگر وہ ہمیں کہتا کہ اس شخص سے مال وصول کرو نہیں دیتا توڑا دو تو ہم اسے قتل کر کے ہی دم لیتے ایسا کوئی حکم نہیں ملا اب ایک بات ذہن میں رکھیں اس وقت تک میں جن لوگوں سے پوچھ کچھ کرتا رہا تھا وہ سب عام قسم کے لوگ تھے جن کا جرائم پیشہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی پہلو ملزم یا مشرم تھے ان کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور تھا جس سے آپ شریفانہ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو تو میں ڈرات امکان لیتا تھا لیکن حتیل امکان تشدد سے بچائے رکھتا تھا لیکن اب جو دو مشتبے اور ایک عبادہ ماب کباب اور دوسرا اس کا ساتھی میرے سامنے آئے تھے ان کے ساتھ میرا رویہ بلکل ہی مختلف تھا یہ وہ علاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانا کرتے یہ وعدہ ماب کباب شاید سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے مطمئن کر دیا لیکن میں ابھی تک شک میں تھا اور اسے میں نے آسانی سے چھوڑنا نہیں تھا اسے کہا کہ وہ آرام سے اقوالی ہو جائے اور میں اسے بچانے کی یا کم زگم سزا دلانے کی کوشش کروں گا ورنہ وہ جانتا ہے کہ ان جاسوں کے ساتھ پولیس کیا سلوک کرتی ہے وہ اتنا کچھا تو نہیں تھا کہ فوراں ہتھیار ڈال دیتا وہ ایک پرانے اور کھاک ڈاکو کا شاگرد تھا ان لوگوں کے پاس مقتول کے قتل کا بڑا مضبوط اور بڑا صحیح جواز تھا مقتول ان کا اتنا زیادہ قیمتی مال جس پر انہیں سزا بھی ہو گئی حضم کرنے کی کوشش کارا تھا وعدہ معاف کباب نہیں مان رہا تھا میں نے ہیٹ کونسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ رکھے اور دوسرے کو اندر پیش دیں دوسرا جو آیا وہ وعدہ معاف کباب کی ہی عمر کا تھا لیکن جب اس نے بات شروع کی تو میں جان گیا کہ یہ اس سے زیادہ چلاک اور بہت حد تک استاد آدمی ہے ایک بات کان کھول کر سن لو میں نے کہا تمہارا ساتھی ابھی ابھی مجھے بہت سی باتیں بتا کر گیا یہ بھی سوچ لو یہ پہلے تمہیں دھوکہ دے چکا ہے وعدہ معاف کباب بن کر تم سب کو اس نے سزا دلائی تھی یہ ابھی تمہیں دھوکہ دے گا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور وہ بات بھی مجھے صاف صاف بتا دی ہے جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اپنی صفائی میں کوئی بات کرنے لگا تو میں نے اسے ڈانٹ کر اور دوگانیاں دے کر کہا کہ میں کوئی فالت اور فضول بات نہیں سنوں گا میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے ساتھی کی باتوں کی تصدیق کر دے اس نے پوچھا کہ وہ کونسی بات ہے جس کی میں تصدیق چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اس گاؤں کے چودری کو تم نے قتل کیا یا تم میں سے ایک نے آپ پوچھو کہ وعدہ معاف کباب نے کیا بتایا تو یہ میں نہیں بتاؤں گا تم اپنی جان چھڑاؤ صحیح بات بتا دو کیا آپ ہم پر چھوڑی کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں اس نے پوچھا شبہ نہیں یقین میں نے کہا قاتل تم دونوں آپ نے آپ کو بچانا چاہتے تو ثابت کر دو کہ قتل میں تم شامل نہیں تھے اور یہ بارداد تمہارے اس ساتھ ہی نے کی ہے جو وعدہ معاف کباب بن گیا تھا اس نے اچھل اچھل کر اور تڑپ تڑپ کر قسمی کھانے شروع کر دی وہ اس الزام کو قبول نہیں کر رہا تھا لیکن میں اسے جلدی چھوڑنے والا نہیں تھا اس نے دوسری تمام باتیں وہی بتائیں تھی جو وعدہ معاف کباب بتا چکا تھا اس نے کہا کہ وہ قتل کے ملزم ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ بتاتے کہ مقتول کے ساتھ کوئی کتنا ہی پرانا ساتھی دھوکہ دے جائے تو اسے قتل کر دیتے تھے یہ مقتول ان کا بقاعدہ ساتھی نہیں تھا نہ ان کی وارداتوں میں شامل ہوتا تھا اس کا کام ہی کچھ اور تھا اسے تو وہ معاف کر ہی نہیں سکتے تھے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے تفتیش تھانے چل کر کی جائے وعدہ معاف کباب کو دوبارہ اندر بلائیا اور اس کے ساتھی کو باہر بھیج دیا دیکھ بھائی میں نے کہا جس واردات میں تم وعدہ معاف کباب بنے تھے وہ میرے ہی تھانے کی واردات تھی تم نے سارے مال کے نشاندہ ہی نہیں کی تھی اس طرح سب سے زیادہ قیمتی مال مالکوں کو نہ مل سکا اب تم نے اقبالی بیان دیا ہے کہ وہ مال کہاں ہے میں یہ مال چودری کے گھر سے برامت کر کے تمہیں سات سال ڈکیتی کی سزا دلواؤں گا اور دو سال سزا پولیس اور عدالت کو دھوکہ دینے کے جرم میں اور اگر تم چودری کے قتل کا اقبال کر لو تو میں تمہارا ڈکیتی والا کیس سامنے نہیں لاؤں گا اور قتل میں بھی تھوڑی سزا دلواؤں گا یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ مجھے توقع تھی کہ یہ شخص اقبالی ہو جائے گا لیکن وہ انکار پر قائم رہا قسمیں کھاتا اور ہاتھ چوڑ چوڑ کر منت سماجت بھی کرتا تھا کہ میں اس پر یہ ظلم نہ کروں میں ان جرائم پیشہ لوگوں کو جانتا تھا بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے میں نے وہاں سے تفتیش سمیٹھی اور ان دونوں کو ساتھ دی اور تھانے میں آگئے میں بہت حد تک خوش تھا کہ قتل کے ملزم بکڑ لیئے میں جانتا تھا کہ ان سے اقبالی بیان لینا کوئی آسان کام نہیں لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ بے شک یہ پکے جرائم پیش ہے لیکن انہیں معلوم ہے کہ اقبالی بیان نہ دینا بھی آسان کام نہیں کوشش تو میری یہی ہوا کرتی تھی کہ ازار آسانی نہیں کروں لیکن جرائم پیش آفرات پر جب میں تشدد پر اتر آتا تو انتہا کر دیا کرتا تھا پتھروں کو بھی زبان لگ جاتی تھی ان کے خلاف کیس تیار کرنے میں جو دشواریاں تھی ان سے بھی میں واقف تھا میں نے تھانے جاتے ہی مہرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کی ڈکیتی کی واردات کا کیس نکال کر مجھے دکھائے پھر میں نے خاص ہیڈ کانسٹیبل اور اے آس ای کو بلایا یہ دونوں یہ ذرہ آسانی میں پیسا جاتا رہا لیکن دونوں انکال پر قائم رہے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے لیکن وہ نہ مانیں میں انہیں چھوڑنے پر امادہ نہیں ہو رہا تھا اور ہو سکتا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ قتل انہوں نے کیا صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ دونوں نے مل کر کیا یا دونوں میں سے کسی ایک نے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اقبالی بیان نہ دیے تو مقدمہ کس لائن پر تیار کروں گا اور کیسی کیسی شہادت کی ضرورت پڑے گی تاکہ عدالت میں جا کر مقدمہ ناکام نہ ہو جائے تیسرا دن تھا اور وقت گیارہ بجے کے بعد کا تھا تھانے کے ہاتھے میں سروری داخل ہوئی اس کے پیچھے چار آدمی ایک چار پائی اٹھائے ہوئے تھے اور چار پائی پر کوئی لٹاوا تھا پیچھے دو یا تین اور آدمی تھے اور ان کے پیچھے جمع دار چلا رہا تھا سروری بازو پھیلائے عورتوں کی طرح ماتم کرتی آ رہی تھی مجھے یہ نظارہ دفتر میں بیٹھے کھڑکی میں سے نظر آیا تو میں بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکلا لوگوں نے چار پائی برامدے میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک نوخیز لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی یہ تو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ وہ مری ہوئی نہیں بلکہ زندہ تھی وہ سانس لے رہی تھی وہ اس باپ نے مار ڈالیا اس کے ساتھ وہ سینہ کوبی بھی کرتی تھی وہ ماتمی کیفیت میں بھی تھی اور غصے کی کیفیت میں بھی اس کا جمع دار خاوند چار پائی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اے ایس آئی کو بلا کر کہا کہ لڑکی کو فوراں اسبطال لے جائے مضروب لڑکی کو اس طرح اسبطال بجوانا قائد قانون کے بلکل خلاف تھا پولیس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ میں لڑکی کے جسم کا معینہ کر کے ساری چوٹے لکھتا اور بقائدہ کاغذات تیار کر کے لڑکی کو اسبطال بجواتا لیکن میں نے سروری کی چیخ و پکار سے اور جمع دار کی وہاں پر موجودگی سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ گریلو معاملہ ہے اور باپ نے بیٹی کو زدہ کوب کیا ہوگا اور مجھے یہ بقائدہ کیس نہیں بنانا چاہیے میں پہلے میاں بیوی کے باتیں سننا چاہتا تھا میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے انہیں بٹھایا سروری نے اور ہی زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور اب وہ خامند کو کوسپی رہی تھی خامند بلکل ہی خاموش بیوزی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا میں نے سروری کو گرج کر ڈانٹا اور کہا کہ وہ چھپ نہیں ہوگی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا تب وہ چھپ ہوئی آپ میرے گاؤں میں تفتیش کر کے آئے ہیں جمع دار نے بڑے تحمل سے بات شروع کی آپ کو سارے حالات کا پتہ چل گیا ہے اور میرے گھر کے حالات کا بھی آپ کے ساتھ میری بڑی لمبی باتیں ہوئی تھی میں اس عورت کو راہ راست پر نہیں لاسکا نہ کوئی اور لاسکے گا اسے اللہ کے سوا کوئی بھی اکل و ہوش میں نہیں لاسکتا لیکن میری برداشت سے باہر ہے کہ میری اولاد بھی اسی کے راستے پر چل پڑے صرف اس عورت کی وجہ سے میری نوجوان بیٹی کا تعلق اس مرے وے مردود چوزری کے بیٹے کے ساتھ پیدا ہو گیا یہ میری بیٹی کی ماں ہے یہ بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ جاملی ہے جس کے ساتھ یہ طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی تھی میں نے اپنی بیٹی کو الگ بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ ماں کے راستے سے واپس آ جائے اور اس لڑکے کے ساتھ تعلق توڑ دیں بیٹی نے مجھے تو کوئی اچھا یا برا جواب نہ دیا لیکن میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر بھی نہ ہوا آج صبح مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ میری بیٹی کھیتوں سے پرے منصور کے پاس بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہے میں اسی وقت اس طرف چل پڑا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے روکو اگر نہیں مانتا تو سختی کرو پھر بھی نہ مانے تو اسے جسمانی سزا دو میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں میں بہت تیز چلتا اس طرف کیا میری بیٹی اس طرف سے آ رہی تھی اور میں نے منصور کو دوسری طرف جاتے دیکھا جا کر بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے پوچھا کہ وہ منصور سے ملنے آئی تھی بیٹی نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہاں میں اسی سے ملنے آئی تھی میں نے اسے گھر لاکر بہت مارا پیٹا اور اس کے ماتے پر جو چوٹ ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے گھمایا تو اس کا ماتا دیوار کے ساتھ لگا اور یہ ضرب نظر آ رہی ہے اگر یہ مر جاتی تو میں اس کی لاش اٹھا کر خود تھانے آ جاتا اس میری بیوی نے باہر نکل کر ایسی چیخوں پکار کی کہ سارا گاؤں کٹھا ہو گیا لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی ساب اسے منع کر رہے تھے کہ اسے اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور وہ نہ خود تھانے چڑے نہ نوجوان بیٹی کو زلیل کرائے لیکن یہ عورت چڑیلوں کی طرح چکتی چلاتی رہی میں نے چار آدمیوں سے کہا کہ چار پائی اٹھاؤ اور شہر چلو اس طرح میری بیٹی غشی کی حالت میں آپ تک پہنچی ہے آگے آپ کے اختیار میں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں ہیں جو بھی کاروائی کریں مجھے قبول ہے میں نے سروری سے پوچھا کہ وہ جمہدار صاحب کے بیان کو صحیح سمجھتی ہے یہ غلط اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو بتا دیں سروری نے بات غصے سے کی لیکن یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اس کی اسی بات پر میں اس پر برس پڑا اور شرم دلانے کے لئے کچھ بہودہ باتیں بھی کہہ ڈالی یہاں تک کہہ ڈالا کہ اپنے اس یار کا انجام دیکھو اللہ سے ڈرو تمہارا انجام اس سے برا ہو سکتا ہے بغیرہ طورت میں نے کہا کیا تم اس معزز اور نیک حامد کو سزا دلوانا چاہتی ہو کیا تم یہ امید لے کر یہاں آئی ہو کہ میں انہیں حوالات میں بند کر دوں گا قانون انگریز کا ہے لیکن اس قانون نے مجھے بھی کچھ اختیار دیئے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں ہندو یا ایسائی یا سکھ نہیں میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان گھر کی عزت برباد نہیں ہونے دوں گا سروری تو بڑی ٹھیٹا عورت تھی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پھر اس نے سر چھکا لیا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی آنسو مقتول کے غم میں نکلے تھے یا ندامت کی آنسو تھے میں نے اسے بخش دیا جمعہ دارنے کا اپنے گھر کا معاملہ اللہ کے سپورت کر دیا اللہ کے ہاں انصاف ہے میں انصاف ہی نہیں ان دونوں کو تو میں نے لگام ڈال لی لیکن ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس کے مر جانے کا امکان بھی تھا مجھے اسپطال جانے کی ضرورت تو نہیں تھی میں کسی کانسٹیبل کو بھی بھیج کر لڑکی کی ریپورٹ اور حالت معلوم کر سکتا تھا لیکن بیتر سمجھا کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر میں خود دی جاؤں دونوں کو ساتھ دیا اور میں اسپطال جا پہنچا اسپطال کا انچارج ایک ہندو ڈاکٹر راج کپور تھا اس ظور میں اسپطالوں میں ذرا سا بھی راج نہیں ہوتا تھا وہ آرڈ تقریباً حالی پڑے رہتے تھے خالیس غزہ اور صاف ستری غزہ کی بدولت لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک رہتی تھی میں نے لڑکی کے مطالق ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ خوش میں آگئی ہے اور اسے اندرونی ضربے لگی ہیں جو خطرناک معلوم نہیں ہوتی میں نے اسے بتایا کہ لڑکی کو دراصل اپنے باپ نے مارا پیٹا ہے اور یہ پولیس کیس نہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سے یہ عرض کی کہ وہ اس لڑکی کی طرف ذاتی توجہ دیتا رہے مجھے ایک شک ہے ڈاکٹر نے کہا لڑکی کے سر پر چوٹ آئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دماغ پر بھی اثر کیا لڑکی شاید دو دن تک بات بھی نہ کر سکے اور اگر اس نے بات کی بھی تو وہ بے ربط سی بات ہوگی بہرحال تشویش والی بات نہیں جلد ہی نورمل ہو جائے گی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے پولیس کیس بنائے ہی نہیں تھا اور لڑکی کے ہوش میں آ جانے سے یہ کیس پولیس کا بن نہیں سکتا تھا میں سلکرو ہو گیا جمہدار وہ سروری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں اور میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ وہ ذاتی طور پر بچی کو دیکھتا رہے میں انہیں کہا کہ جس نے بچی کے ساتھ رہنا ہے میری طرف سے وہ ذات ہیں میں تھانے کے دوسرے قوموں کے علاوہ قتل کی تفتیش میں لگ رہا وہ آدم آپ کبھا اور اس کا ساتھی ابھی تک انکار پر قائم تھے میں انہوں نے دیکھا تو وہ بہت بری حالت میں تھے اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ میرے پاؤں میں سر رکھ دیئے میں نے سوچا کہ جتنی عذیت انہوں نے برداشت کی ہے وہ کوئی پیشاور بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے پہلے روز گاؤں میں انہوں نے جو بیان دیئے تھے میں نے کلے بیٹھ کر ان پر غور کیا تو ایک بات میرے ذہن میں اٹھا گئی وہ یہ تھی کہ قاتل یہی ہوتے اور مقتول کے ساتھ ان کی دعوت ہوتی کہ ان کا مال حضم کر گیا تو یہ دونوں ایک تھانے دار کو نہ بتاتے کہ انہوں نے مال مقتول کے ہاں رکھا تھا اور انہوں نے تو کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا اور انہوں نے کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا سوچ سوچ کر میرے ذہن میں یہ یقین کہ یہی قاتل ہیں پھر شک میں بدل گیا میں نے ان پر تشدد رکوا دیا اور تھانے میں پابند رکھا انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ میں انہیں بے گناہ سمجھنے لگا ہوں انہیں مشتبے ہی بنائے رکھا جمہدار اور سروری کی بیٹی فرخندہ کو اس وطال میں داخل ہوئے چوتھا روز تھا جمہدار میرے پاس آئے اور بتایا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور اب اٹھتی بھی ہے اور تھوڑا سا چلتی بھی ہے لیکن وہ کسی کو پہچانتی نہیں اور جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ بیمانی سی ہوتی ہیں جمہدار کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے ملوں اور سفارش کروں کہ وہ بچی کے دماغ کو نارمل کرتے میں ایک تو کم نپٹا کر اسبطال گیا اور ڈاکٹر سے ملا ڈاکٹر نے پوری تسلی دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ لڑکی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں نہیں کیونکہ دماغ پر شدید چوٹ پڑی ہے یہ وہ چوٹ تھی جب میں نے لڑکی کی پیشانی پر دیکھی تھی اور جمہدار نے بتایا تھا کہ لڑکی کا ماتا دیوار کے ساتھ بہت زور سے لگا تھا میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں چلا گیا اس وقت سروری اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی میں نے فرخندہ کے بیٹ کے پاس جا کر اسے دیکھا وہ بیٹ پر بیٹھ ہوئی تھی اور پیٹھ تکیہ کے ساتھ لگا رکھی تھی اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ ہاسی بہتر ہو گئی ہے لیکن وہ باپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی اور جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دیانی نہ دیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں میں نے اسے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے میں ٹھیک ہوں فرخندہ نے جواب دیا تم بھی ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے اور منصور سب سے زیادہ ٹھیک ہے اس نے کچھ اور باتیں شروع کر دی جن میں کوئی ربطہ نہیں تھا وہ ایک ہی لہجے اور ٹون میں بولتی جا رہی تھی منصور کا نام بار بار لیتی تھی جمادار معلوم نہیں کیوں وارڈ سے نکلا برامدے میں جا کھڑا ہوا میں نے ویسے فرخندہ سے کہا کہ وہ منصور کو کیوں بار بار یاد کرتی ہے تو پھر میں کیا کروں تمہیں یاد کیا کروں اس نے کہا کیا تم نے اپنے باپ کا گلہ گھونٹا ہے اس کی اس بات سے میں بڑی شدہ سے چونکا اور پھر منصور کا نام لے کر لڑکی سے کہا کہ کون ہے وہ جو اپنے باپ کا گلہ گھونٹ سکتا ہے ایسا بہادر صرف منصور ہے فرخندہ نے ٹون بدلے بغیر کہا میرے پیچھے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا میں نے اسے مختلف سوالوں کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی لیکن اس نے بڑی بے ربط باتیں شروع کر دی تھی میں وہاں سے اٹھا جمہدار سے کہا کہ میں مصروف ہوں اور بجاتا ہوں وہاں سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ اور میں نے ایک دو کیس دیکھے بھی تھے کہ دماغ پر شدید چوٹ پڑے تو آدمی کی یاداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی اور باتیں بظاہر بیربط اور بیمانی سی کرتی ہے لیکن اس لڑکے کو ٹھیک یاد کرتی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ذہن سے منصور بھی نکل جانا چاہیے تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے اس نے یہ بات یوں سمجھائی کہ اس لڑکی کے دماغ کو اتنی شدید چوٹ نہیں پڑی کہ یہ عداشت بلکل ہی کو بیٹھتی لیکن اس کا ذہن لا شعور متاثر نہیں ہوا یوں کہہ لے کہ منصور کے ساتھ اس لڑکی کی دلی وبستگی ہے اس لیے یہ لڑکا اس کے ذہن لا شعور میں اتنا گہرہ اترا ہوا ہے کہ یہ چوٹوں سے نکال نہیں سکی ڈاکٹر نے کہا دو یا تین دن اور گزریں گے تو لڑکی دماغی اور ذہنی لحاظ سے بلکل نارمل ہو جائے گی میں نے ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ چند دن پہلے اس نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا مقتول کو گلہ گھونٹ کر مارا گیا تھا یہ لڑکا منصور اس مقتول کا بیٹا ہے ڈاکٹر کو متصران پسے منظر سنا کر بتایا کہ منصور اور فرہندہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مقتول مان نہیں رہا تھا یہ سارا پسے منظر سنا کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا فرہندہ اس دماغی اور ابنارمل حالت میں کہہ رہی ہے کہ منصور نے اپنے باپ کا گلہ گھونٹ کر مار دیا تھا تو کیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے یہاں لڑکی دماغی چوٹ کی وجہ سے یہ بے ربط باتیں کر رہی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلی بتایا کہ لڑکا اس لڑکی کے ذہن لا شعور میں گہرا اترا ہوئے اس لئے لا شعوری طور پر اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے لیکن یہ سمجھنے کا شعور کھو بیٹھی ہے کہ اس لڑکی کی کون سی بات ہے جو زبان پر لانی ہے کون سی بات پردے میں رکھنی ہے یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے منصور نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا ہو اس نے اس لڑکی کو بڑے فخر سے بتایا ہوگا کہ اس نے باپ کو ہی مار ڈالا ہے جو ان کی شادی میں رکابت بناوا تھا قتل اس قدر سنگین واقعی فیل ہے جو اس کمسین لڑکی کے ذہن لا شعور میں اتر گیا اور اب اپنے آپ زبان پر آ رہا ہے ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری تھیوری بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی اور کچھ میڈیکل اسطلاحیں بھی بولی تھی جو میں سمجھ گیا تھا میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کونسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل پکڑے اور مقتول کے گاؤں جا کر اس کے بیٹے منصور کو ساتھ دے آئے ہیڈ کونسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا وہ منصور کے ساتھ تین گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت بعد واپس آیا اس نے مجھے علاق کر کے بتایا کہ منصور تو وہ آئی نہیں رہا تھا اور منتے کرتا تھا کہ اسے تھانے نہ لچایا جائیں ہیڈ کونسٹیبل نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تبدیش کے سسلے میں کچھ پوچھنا ہے منصور نے ہیڈ کونسٹیبل کو رشوت دے کر کہا کہ تھانے دار کو کہہ دینا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور وہ واپس آئے تو گھر والے اسے تھانے بھیج دیں گے یہ بات سنکر میرا شک پکا ہو گیا بلکہ یوں کہنا چاہے کہ فرخندہ کی بات کی تصدیق ہو گئی منصور جب میرے سامنے آ بیٹھا تھا اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا اور میں نے جب اس سے حیریت پوچھی تو اس کے موں سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی وہ آخر نادان عمر کا نوجوان تھا اس قسم کے ردے مل سے وہ ثابت کر رہا تھا کہ ملزم ہے دیکھ منصور میں نے بڑے پیار سے کہا میں حیران ہوں تم جیسا مضبوط دل والا نوجوان اتنا ڈرہوا کیوں ہیں تم نے زلدار سے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے باپ کا گلہ کھوٹ دوں گا پھر تم نے فرخندہ کی ماں سروری سے بھی یہی الفاظ کہے تھے نہیں نہیں جی میں نے منصور نے واویلا مچا دیا لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہا تھے وہ اکلا رہا تھا میں نے نہیں کہا تھا خدا کی قسم مجھے گھر جانے تھے میں گلہ نہیں کھوٹ سکتا میں اس کی وہ کفیت جو ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ چند الفاظ بطور نمونہ لکھ دیئے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کی حالت کتنی بگڑ گئی تھی وہ بار بار دروازی کی طرف دیکھتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہوں مجھے یاد آیا کہ اسے جب میں گاؤں میں اپنے پاس بٹھایا تھا تو بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ تو بڑے کمزور دل اور ڈرپوک لڑک ہے اب خیال آیا کہ اس کے ذہن اور دل پر باپ کا قتل سوار تھا جس کا ملزم یہ خود تھا اب تو اس نے کوئی شک ہی نہیں چھوڑا تھا منصور بھائی میں نے اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا مجھے صاف صاف بتا دو کہ اپنے باپ کو تم نے گلہ کھونٹ کر مارا ہے میں تمہاری نوجوانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بچا لوں گا ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں میں ایسی بات نہیں کروں گا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا آپ کیا آپ کا کیا اعتبار میں کہہ دوں کہ باپ کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی کوئی زمارت نہیں ہے کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے پھر مجھے فانسی کی سزا ہو جائے گی میرے سامنے تو وہ دودھ پیتا بچا تھا میں نے اسے اپنے انداز سے آپ نے اثر میں لینا شروع کر دیا تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو یک لخت وہ پھٹ پڑا ہاں ہاں باپ کو میں نے گلہ کھڑ کر مارا ہے اس نے ایسی حالت میں کہا جیسے وہ ہوش و حواظ کو ویٹا جاک کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے میں نے کہا تھا کہ اس باپ کا گلہ گھونڈ دوں گا اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں نے کموں بیش ڈیٹھ گھنٹہ صرف کر ڈالا اسے جھوٹی تسلیاں دی حوصلہ مضبوط کیا جھوٹا وعدہ کیا کہ اسے بری کروالوں گا اس نے ایک بالی بیان دے دیا اس کا بیان یہاں سنانے کی کوئی ضرورت رہی ہی نہیں اگر آپ نے میری یہ کہانی توجہ سے پڑھیا تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کے پاس قتل کا بڑا ٹھک ٹھک چواز موجود تھا فرخندہ جیسی کمسین اور حسین لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی اور باپ اسے شادی نہیں کرنے دے رہا تھا بلکہ اسے باپ نے مارا پیٹا بھی تھا باپ کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ اس کی ماں کو اس عمر میں آ کر اجاڑ رہا تھا اور اس کی جگہ کے بدکار عورت کو گھر لانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس کا ردعمل تو شدید ہونا ہی تھا لیکن عمر ایسی تھی کہ اکل پر چذبات غالب آگے تھے قتل کی رات مقتول اپنے باغ والے مکان میں جاسویا منصور رات کو وہاں پہنچا دروازہ کھلا تھا منصور اندر چلا گیا مقتول کی پگڑی چار پائی پر تقیئے کے قریب رکھی تھی منصور نے پگڑی سوئے وے باپ کے گلے میں ڈالی گانٹ تھی اور اس قدر زور لگایا کہ پگڑی فانسی کا پھندہ بن گئی اور مقتول ختم ہو گیا میری یہ تفتیشی کہانی تو ختم ہو گئی اس کے بعد میری جو کارروائیاں تھی وہ مقدمے کی تیاری اور شہادت کی فراہمی تھی جس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے میں نے مقدمہ تیار کر لیا اور سات آٹھ مہینے مقدمہ چلا اور منصور کو عمر قید سنا دی گئی اس کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی سیشن کورٹ نے جب منصور کو عمر قید سنا دی تھی اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تھی اس وقت ایک دن جمادار مجھے ملنے دھانے میں آیا وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تو اس نے بتایا اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی اطلاع مل گئی تھی کہ اسے لکوا ہو گیا جمادار سات آٹھ دنوں کی چھٹی لے کر پہنچا اس نے بتایا کہ سروری کا موں نمائی طور پر ٹیرہ ہو گیا ہے اور اس کا اثر بائیں بازو میں بھی چلا گیا ہے اس نے کہا کہ اب سروری بیکاریوں کی طرح مافیہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی عمر اس کی غلامی میں گزارے گی جمادار اب سروری کو اور بچوں کو ساتھ دے کر جا رہا تھا اور وہاں اس کا علاج ایم ایچ میں کرانا تھا ملک صاحب جمادار نے کہا میں نے بیوی کو صرف ایک بات سمجھائی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ دل کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنا اپنے دل کا معاملہ ہی نہ سمجھو ہر معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ اور انصاف وہی کرتا ہے میں نے اسے اس کی بیٹی فرخندہ کے مطالب پوچھا اس نے بتایا کہ وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے اسے ٹی بی ہو گئی تھی اور اس زمانے میں ٹی بی لا علاج مرس تھا تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو اچھی لگی ہو گی تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہر کس مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجئے ایسی کسی اچھی تھی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ